اسلام علیکم بیوز آج ہم بنانے جا رہے ہیں دم بیریانی جو کہ بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے گھر کے مسالو سے ہم لوگ بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار بنے گی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم لے لیں گے ایک چمچ زیرا اور تین سے چار چھوٹے ٹکڑے ہم ڈالچینی کے لے لیں گے لونگ ہم لے لیں گے سات سے آٹھ لونگ لے لیں گے ایک چمچ ہمیں کالی مرچ چاہیے ثابت بادیان کے پھول لے لیں گے ہم لوگ ڈیڑھ لے لیں گے اس کے بعد ہم لوگ ہری لائچی لے لیں گے پانچ اس کے علاوہ ہمیں یہ مسالہ پیسنے کے لیے چاہیے اس میں ہمیں چاہیے دو سے تین ہم نے ڈالچینی کے ٹکڑے لے لیا ہے جائفر لے لیا ہے ہم نے ایک اور ایک ہم یہ ٹکڑا لے لیں گے اس کا جوتری کا اور زیرا یہاں پہ ہم نے ڈیڑھ شمچ لے لیا ہے اس کو ہم پیس لیں گے تو چلیے آپ کو پیس کے دکھا دیتے ہیں تو جی ناظرین یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ مسالے کو پیس لیا ہے تو چلیے ابھی ہم بریانی بنانا شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کوکنگ گوئل لے لیں گے ڈیڑھ کپ ہم نے کوکنگ گوئل لینا ہے اس کے بعد ہم لوگ تماتر شامل کر لیں گے کوئل جیسے ہی گرم ہوگا ہم لوگ اس میں تماتر شامل کر لیں گے اور تماتر کو ہم اتنا نرم کریں گے کہ ہلکا سا اس کو نہ پھرائی کر لیں گے اور نرم بھی ہو جائیں گے تو چلیے پہلے ان کو ہرکا سا نرم کر لیتے ہیں اور ہرکا سا فرائی کر لیتے ہیں تو جی ناظرین ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ ہرکے سے نرم ہو گئے اور ہرکے سے فرائی بھی ہو گئے ابھی اس میں ہم لوگ ادرک اور لہسن کا یہ پیسٹ ہے یہ دو چمچ ہم نے ادرک اور لہسن کا پیسٹ لے لیا ہم لوگ یہ دو چمچ ہم نے لی ہے ہاری مرچی ہے جس کو ہم نے پیس لیا تھا ابھی یہ دونوں چیزوں کو اس کے ساتھ اچھے سے ہم لوگ پکا لیں گے ان کو ہرکا سا ہم لوگ فرائی کریں گے تاکہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ جو ہم نے مسالے رکھے تھے ساب اس کو ہم شامل کر لیں گے یہ سارے اس میں مسالے اور ان کو ہلکا سا اس کے ساتھ روست کر لیں گے ہم لوگ ابھی ہم اس میں یہ لال میچ پورٹ ڈال دیں گے یہ ڈیرھ چمچ ہمیں لال میچ پورٹ ڈال دیا اس میں ایک چمچ ہم اس میں نمک شامل کر لیں گے نمک کی مددار ہم کم ہی رکھیں گے نمک کی مددار ہم کم اس لیے رکھیں گے تاکہ اگر کم ہوگا تو بعد میں ہم لوگ اس کو شامل کر سکتے ہیں پہلے سے ہم زیادہ نہیں کریں گے اس کو اب ہم اس میں یہ تقریباً ایک لٹر ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے پانی ہم اتنا شامل کریں گے اس میں کہ ہمارا چکن بھی گل جائے اور اتنا پانی بچ جائے تاکہ چاول جب ہم ڈالیں تو چاولوں میں بھی تھوڑا پانی بچ جائے تو چلیئے آگے آپ آپ کو دھی کھاتے ہیں ابھی ہم نے یہ دہی ہے یہ دیڑ پہلی ہم نے دہی لیا ہے دیڑ پہلی ہم دہی ڈال دیں گے ویسے آپ دیتے تو ایک پاہ دہی بلتا ہے یہ یہ شامل کر دیں گے اب بچے سے اس کو ہلا دیں گے اور ایک اوبال آنے تب اس کو ہم لوگ چھوڑ دیں گے جیسے اوبال آئے گا پھر آگے آپ کو بتاتے ہیں آگے کیا کرنا ہے ابھی ہم اس میں چکن شامل کر لیں گے پانی جیسے ہمارے اوبلے گا ہم اس میں چکن شامل کر لیں گے چکن گے چکن ہم نے چکن ہم نے شامل کر لیا ہے اب اسے ہم دہک دیں گے اس میں اس کے ساتھ ہم یہ شامل کر دیں گے جو ہم نے مسالہ پیس کے رکھا تھا اس کو شامل کر دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے تو جینا دھونا دیکھ لیتے ہیں کہ چکن ہمارا کتنا ڈن ہو چکا ہے ابھی یہ دیکھیں ابھی ہاف جو نا وہ پتک ہے اب اس میں ہم لوگ آلو شامل کر لیں گے آلو ہم نے ایک کلو لیے تھے ایک کلو چکن تھا اور ایک کلو ہی آلو اس میں ہم نے شامل کیا ہے ابھی اس کو دوبارہ سے ڈھک دیں گے تو جی ابھی چیک کر لیتے ہیں ایک بار اس کو آلو ابھی تھوڑے کچھے ہیں ہاف ٹرن ہوئے ابھی تھوڑے سی اور اس کو ہم نے پکانا ہے آلو کو دوبارہ سے اس کو ڈھک دیں گے یہاں پہ ہم بادیاں کے پھول لے لیں گے اور پانی ہم نے چڑھا دیا پتیلچے میں ابھی اسی کے ساتھ ہم لوگ یہ تیز پتے ڈال دیں گے تین ہم نے تیز پتے لے لیے اور بادیاں کے پھول ڈال کے اس میں یہاں پہ ہم لے لیں گے نمک نمک ہم ضرورت استعمال کریں گے کم ہوا تھا ہم باد میں چاوڑ ڈال کے چیک کر لیں گے ابھی چاوڑوں کو اُبال آنے تک ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں گے سہی ابھی اس کو دوبارہ چیک کر لیتے ہیں ہم نے کڑی پتہ تھوڑا سا ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم لوگ سردہ پھول کلر ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک چمچ ہم نے پھول کلر لیا ہے سردہ اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اس کو مکس کر دیا ہے ابھی ہم چولے کو بند کر دیں گے یہ فلیم بند کر دیں گے ہم اس کے نیچے سے یہ ڈن ہو چکا ہے سالین ابھی ہم چاوڑوں کی طرف چلے جائیں گے پانی کو اُبال آ چک کریں اب اس میں ہم لوگ چاوڑ شامل کر لیں گے یہ ہم نے ایک کلو چاوڑ لیے دیں اب اس کو الا کے ہم اچھے سے الا دیں گے اس کو ابھی ڈھک دیں گے تاکہ اس کو اُبال آ جائے تو آئیے ناظرین دیکھ لیتے ہیں ایک بار چیک کر لیتے ہیں چاوڑ کو بھی ماشاءاللہ چاوڑ بہت خوبصورت بن رہی ہے اب دیکھیں آپ ابھی کچھے ہیں ہمیں 80% پکانے چاوڑ ابھی چاوڑ کو ہم پکنے دیں گے ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہم اس کو تاکہ یہ پک جائیں تو جی ورز اب دیکھ سکتے ہیں آپ چاوڑ ہمارے ڈن ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ 80% ہمیں اپنے ہی چاہیے چاوڑ ابھی ہم ان کو ان کا پانی جو انا وہ نکال لیں گے اور پھر آگے آپ کو دیکھاتے ہیں تو جی ورز ابھی ہم سالیگ اس میں شامل کر لیتے ہیں یہ ہمیں نکال دیا اس میں اب ہم اس میں دھنیا اور پردینہ شامل کر لیں گے چاہیے جو ہم نے رکھتے ہیں چاوڑ ہم اس میں ڈال دیں گے ان کو اچھے سے ہم اسے سیٹ کر لیں گے چاوڑوں کو ابھی ہم اس میں یہ کوکنگ گوئل یہ شامل کر لیں گے تھوڑا تھوڑا ساری سائیڈو کو اسے ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھیں گے ہم لوگ تاکہ اس کو اچھے سے دم آ جائے 15 minutes later جی نظرم دیکھئے اب ہم اس کا دم کھول دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دم ہم نے کھول دیا یہ دیکھئے ما شاہ اللہ بہت خوبصورت ہی ہماری دریانی بنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے تو جی مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریانی ماشاءاللہ بہت مزے کی تیار ہو چکی ہے یہاں پہ بریانی ہماری نرم ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی بنی ہے اگر آپ ٹیسٹ کریں گے ایک بار خود سے بنا کے تو اور زیادہ آپ کو اچھی لگے گی تو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور پلیز ایک بار اس کو ٹرائی کیجئے گا گھر کے مسالو سے آسانی سے بنتی ہے یہ تو چلیے ملتے ہیں ایک نئی اور فریش ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ